بہت دنوں پہلے بھائی نے اہدنامے کے بارے میں مجھ سے کہا تھا کہ میں اہدنامے پہ بات کروں اہدنامے پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک اور موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ موضوع ہے بدت کا کیونکہ جیسے ہم اہدنامے کا نام لیتے ہیں کچھ لوگ اسے بدت قرار دے کر آپ کو فوراں کہہ دیتے ہیں کہ اسے نہ پڑا کریں یہ بدت ہے بدت ایک ایسا لفظ ہے جو آج کل ہر خاص و عام کی زبان پر ہے اور وہ اس کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کر رہا ہے ہر وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اسے بدت کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے حالانکہ بدت کی یہ کبھی بھی ڈیفنیشن نہیں رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلی روایت متفق علیہ ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ رد ہے اسی طرح جو دوسری روایت ہے اس میں جو الفاظ ہیں جو کوئی ایسا کام کرے جس کے متعلق ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے تو اسے علماء کہتے ہیں کہ یہ بری بدت ہے اس سے بچنا چاہیے لفظ بدت سے مراد ہمیشہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی بدت حسنہ اور سنت سے اس کی اصل کا ثبوت مل جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کا آغاز کرنا جو پہلے نہیں تھی یا ایز ایز نہیں تھی اس کی اجازت ہے مثال کے طور پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عمر ثابت ہے اور ایک اور عمر بھی ثابت ہے تو دونوں عمر کو ملا کر کوئی عمر کرنا تو اس کو بھی کوئی بدت کہہ دے کہ حضور سے یہ منوان ثابت نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عمر ثابت ہے تو اس پہ قیاس کر کے ہم دوسرا عمر بھی ثابت کر سکتے ہیں یہ بھی بدت نہیں ہے اب دیکھیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کرنا ثابت ہے آپ کہیں گے جی بالکل کیا سارے ذکر جو حضور نے سکھائے ہیں وہ قرآن ہی کی آیات ہیں آپ کہیں گے نہیں اچھا کیا ذکر اور اذکار کو ملا کر ایک مکمل ذکر بنا دینا ذکر کے خلاف ہے ہرگز نہیں اور اہد نامہ کیا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ صرف اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے ہم ایک توفیق مانگ رہے ہیں اور اس رب ذل جلال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ والی تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھنا اور ہم ایمان پر قائم رہے تو ہم سے یہ اہد کر لے کہ تو ہمیں جنتوں میں داخل کرے گا اور اس کی اختتام ہم درود شریف پہ کر رہے ہیں تو اس سالی چیز میں بدت کہاں سے آگئی یہ تو ایک ذکر ہے دعا ہے نہ دعا بدت ہے نہ ذکر بدت ہے نہ درود بدت ہے نہ ان کو ملانا بدت ہے یہ تو علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے ان بدت بدت کرنے والوں کو کہ انہوں نے ساری چیزیں تمہیں جمع کر کے دے دی ہیں کہ تمہیں دس جگہ نہ جانا پڑے اور ایک عام آدمی کو نہ عربی زبان آتی ہے نہ اس کے بعد علم ہوتا ہے وہ ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جب فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ نیکیاں ہی کمارا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے حضور پہ درود بھیج رہا ہے نیکیاں کمارا ہے درجات بڑھا رہا ہے گناہ گرا رہا ہے تم بدت کہتے ہو اس کو تو بدت حسنہ اور سنت سے اگر اصل ثابت ہو جائے تو اگر سنت سے اصل ثابت ہو جائے تو وہ بدت نہیں رہتی اب دیکھیں نا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے پہلے بکسرت یہ کلمات بڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا استغفروکا و اتوبو الیک میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اب آپ نے یہ نئے کلمات کیوں پڑھنے شروع کر دیے جنہیں میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کی ایک علامت مقرر کر رکھی ہے جب میں امت میں اس علامت کو دیکھتا ہوں تو سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھتا ہوں اس صورت میں جو حکم ہے اس پر عمل کرتا ہوں ٹھیک ہے سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح جو حضور کی اس کلمات میں بھی ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک استغفر استغفروکا و اتوب الیک اچھا اسی طرح ایک اور روایت جو علماء الزمن میں لاتے ہیں وہ حضرت رافع بن خدائج سے مر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ اکرام جب حضور کے گرد جمع ہوتے اور آپ مجلس ختم ہونے کے بعد اٹھنے لگتے تو فرماتے اے اللہ تیرے لیے ہی پاکی ہے اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں خواہ میں نے کوئی برا عمل کیا ہو یا اپنے اوپر ظلم کیا ہو پس تو مجھے بخشتے یقیناً تیرے سوا کوئی بھی گناہ نہیں بخشنے والا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ارش کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ نئے کلمات پڑھیں فرمایا ہاں ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے کہا حیات طیبہ میں بھی نئی اور پرانی دو چیزیں ہو گئیں اچھا اب آ جائیں صحابہ کی زندگی میں حضرت مجاہد سے روایت ہے یہ تابعی ہے کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر حجرہ عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نے ان لوگوں کی نماز کے متعلق پوچھا تو فسألناہ عن صلاتہم یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی اگر یہ بالکل بدعت سیعہ ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر جیسے آدمی جو حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے آگے بول پڑے وہ برداشت کرتے کہ تم ایک بدعت سیعہ کر رہے ہو تو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اور حضرت عربہ بن زبیر ان کو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اور بھی بھی حائشہ کے حجرے کے سامنے کہ یہ لوگ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو بدعت حسنہ ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے ابن ابی شہبہ اس کو لے کر آتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے نماز چاشت کے متعلق سوال کیا جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا بدعتن و نعمت البدع بدت ہے اور بہت اچھی بدت ہے تو کسی اچھے کام کا رائج ہو جانا تو صحابہ کرام نے بھی اسے بدت حسنہ ہی کہا ہے اس پہ تنقید نہیں کی بہت روایتیں ہیں زمن میں بہت روایتیں ہیں ایک ایک روایت سناؤں گا تو پھر سارا درس اسی پہ نکل جائے گا پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس عمل کو کوئی ایک مومن اچھا جانے وہ عمل اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس عمل کو ایک جماعت مومنین برا جانے وہ خدا کے نزدیک بھی برا ہے ٹھیک ہے تو جس عمل کو کوئی ایک مومن اچھا جانے وہ عمل اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے بشرت ہے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو تو اللہ کا ذکر کرنا دین کے خلاف تو ہے نہیں تو وہ بدت کیسے ہو گئی اور اس کو امام بزار نے بھی روایت کیا ہے اس عبداللہ ابن مسعود کے قول کو امام طبرانی لے کے آئے ہیں امام احمد ابن حمل لے کے آئے ہیں کہ کہ یہ نہ قید ہو گئے بھئی تمہارے ہنفیوں کی کتاب میں لکھا ہے یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے تو اللہ کے بندوں ذرا تھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچا کرو یہ بدت کے جو بزنس کارٹ تمہیں پتہ نہیں کس نے پکڑا دیئے ہیں یہ ہر ایک کوئیوں پکڑاتے نہ پھیرا کرو خدا کے لئے کچھ علم حاصل کرو پھر زبان کھولو اب بات کرتے ہیں اہدنامے کے اس تمہیدی بیان کے بعد اب بات کرتے ہیں اہدنامے کے ضرورت اس عمر کی اس لیے تھی تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ بدت کیا ہے اس پر ایک درس میں پہلے بڑا طویل دے چکا ہوں بدت کیا ہے آپ وہ بھی جا کر سن سکتے ہیں لیکن ایک ایسی تمہیدی میں نے کہا کہ پھر کوئی اس درس کو نہ پائے اور ڈائریکٹلی یہی سن رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات کلیر ہو جائے کیونکہ ایک عجیب دور ہے لوگ بدت کا کارڈ لیے پھرتے ہیں جب مزی مرضی آتی ہے چلا دیتے ہیں خیر اہدنامے کی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو مڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اس کے اگر آپ الفاظ پر غور کریں بہت خوبصورت الفاظ ہیں اللہم اے میرے اللہ فاطر السماوات والارض میرے اللہ جو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والا ہے عالم الغیب والشہادہ غیب اور حاضر کے جاننے والا ہے انتر رحمان الرحیم آپ ہی رحمان بھی ہیں اور آپ ہی رحم بھی ہیں یعنی کہ رحمان مطلب نہائیت مہربان اور رحم مطلب نہائیت رحم فرمانے والے اللہم انتا سوائے آپ کے وحدہ کا آپ یقتاں ہیں لا شریکہ لکا آپ کا کوئی شریک نہیں ہے وَأَشْهَدُوا اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے رسول ہیں فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي پس آپ مجھے میرے نفس پر مت چھوڑیے فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي کیونکہ اگر آپ نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو تَقُرْ تُقَرْبِنِي إِلَى الشَّرِّ تو مجھے شر کے قریب ہونے کا اندیشہ ہے وَتُبَعِدْنِي مِنَ الْخَيِّرِ اور نیکی سے دوری کا بھی اندیشہ ہے وَإِنِّي لَا أَتَّكِلُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ اور مجھے تو صرف آپ ہی کی رحمت کا آسرہ ہے فَجْعَلْ لِي عِندَكَ عَهْدًا پس اپنے ہاں بھی میرا عہد کر دیجئے تُوَفِّهِ الٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جسے روز قیامت تک پورا ہو کریں آپ کیونکہ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ کیونکہ آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اور خیر الخلق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام آل واصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اپنی رحمت سے میری التجا قبول فرما تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو مطن ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ ان میں سے کئی ایک الفاظ قرآن میں بھی موجود ہیں عربی زبان کے جملے ہیں مختلف خیالات کو جوڑا گیا ہے اللہ کی توحید بیان ہے اللہ کی علوہیت کا بیان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہے کہ باری تعالیٰ آپ میری مدد فرمائیے کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا اور نیکیوں سے دور ہو جاؤں گا آپ کی رحمت سے مجھے امید ہے آپ اس وعدے کو جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس دن آپ ضرور پورا کیجئے گا جو کہ حشر کا میدان یوم قیامت کا دن ہوگا اور بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ پر درود و سلام ہے تو اب یہ تمام مدد ہے اس کے اندر اعتراض والی تو کوئی بھی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ کس قسم کی باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں کہ بس ان کا کام اعتراض کرنا ہے شاید کتنی خوبصورت بات ہے کتنی خوبصورت بات ہے کترا پیارا احد راما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فاطر السماوات والارض عالیم الغیب والشهادت انت الرحمن الرحیم اللہم انی اعهد انی اعهد انیك في هذه الحياة الدنيا واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لک واشهد ان محمد العبدک ورسولک فلا تكلنی الى نفسی فانك ان تكلنی الى نفسی تقربنی الى الشر وتباعدنی من الخیر وانی لاتكل الا برحمتک فاجعل لي عندك عهد توفیه الى يوم القیامة انك لا تخلف المیعاد وصلى الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بسم الله الرحمن الرحیم اللہم فاطر السماوات والارض عالیم الغیب والشهادت انت الرحمن الرحیم اللہم انی اعهد انی اعهد انیك في هذه الحياة الدنيا واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لک واشهد ان محمد عبدک ورسولک فلا تكلنی الى نفسی فانك ان تكلنی الى نفسی تقربنی الى الشر وتباعدنی من الخیر وانی لاتكل الا برحمتک فاجعل لي عندك عهد توفیه الى يوم القیامة انك لا تخلف المیعاد وصلى الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین